اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل پر جہوم اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی اور اس وقت میں موجود ہوں حرم امام علیہ السلام میں ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں ایک مرتبہ پھر جسے دیکھنے کے بعد ہر وقت آپ مجھے دعاؤں تو دیتے ہیں ہر ویڈیو پر مگر اس ویڈیو پر آپ خصوصی دعا دیں گے کہ آج سے پہلے شاید ہی اس پر کسی نے یہ ویڈیو بنائی اور بلوگ بنایا ہوں تو آپ کی دلوں کو خوش کرنے جا رہا ہوں تیرا رجب بھی قریب ہے آپ کو مبارک ہو مولود کعبہ کی میرے بیک سائٹ پر مولا علیہ السلام کے روزے کی تصویر ہے وہ سامنے مولا کا روزہ ہے کیا دکھانا جا رہا ہوں جی آج آپ کو دکھانا جا رہا ہوں جو دس سال سے ایک سہن بنیا جا رہا ہے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حسنین کی ماں اور مولا علیہ السلام کی زوجہ متحرہ سیدت نسائل عالمین عورتوں کی دونوں کائنات کی مالک اس زمانے اور ملکوت اور زمین اور آسمان کی ہوروں کی شہزادی آقازادی ان کے نام کا ایک سہن بننے جا رہا ہے دس سال سے بہترین محنت اور کارکردگی باوضو ہو کر یہاں پہ جو کام کرتے ہیں مومنین آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مومنین ابھی بھی کام کر رہے ہیں یہ مزدور لوگ ان کے لئے دعا فرمائیں اور دنیا کے ماہر ترین جو ہیں جو کام کرنے والے ورکر ہیں مزدور لوگیں کاری کر رہے ہیں ان کو یہاں پر لائے گیا ہے اتنی خوبصورتی شاید آپ نے کبھی دیکھی اور میں پورا سین دکھانا چاہتا ہوں یہاں سے لے کے اندر تک میری مرسن جنگ کے میری زندگی اور میری حیات کی بخشش ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ مجھے دعا دیجیگا تو یہاں سے لے کر آپ کو دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت ہے میرے زبان بالکل قاصر ہے کہ میں ایک اینٹک بھی تعریف کر پاؤں تو چلیں دیکھیں مزدوروں کی کارگری دنیا میں ایسا محل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا محل دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت طریقے سے خوبصورت انداز سے یہ بنایا گیا ہے اللہ مانا لفیس جمعی یہاں پہ دوہزار نو سے لے کر یہاں پر میں سٹیڈی کر رہا ہوں تو اس دنوں میں یہاں پر ان جگہوں پر مولا امام علیہ السلام کا دسترخان تھا مزیف تھا ہوتل تھی بازاری تھی گاڑی آتی تھی اس سب کو ختم کر کے نیچے تین منزلیں سردہ بنائیں اس کے اوپر یہ بیلڈنگ کھڑی کی اور اس کے اوپر دو بیلڈنگ اور اوپر ہیں تو کیا ہی بات ہے کتنی محنت میں ہر روز دیکھتا تھا یہ اس پہ جو ایک ایک سنگ مربر لگا ہوا ہے کوئی معمول ہی نہیں ہے کیا ہی بات ہے اس پہ جو اینٹ لگی گئی ہے ایک ایک اینٹ لگائی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈیو انشاءاللہ آپ کی دل جیت لے گی اور اتنا خوبصورت منظر دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک طرف ہے اس کی دوسری طرف بھی بالکل ایسا ہی ہے اور نیچے تین سردہب ہیں اوپر دو ہیں اس کے بعد گمبز اس کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے گمبز نظر آتا ہے وہ منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پورا اچھا اور اس کے لئے لکھوں مومنین چہلوم کی ایامیں ان کے لئے حالانکہ تعمیرات مرائل سے گزر رہے پھر بھی کھولا جاتا ہے اس میں آرام کرتے ہیں جن کو کمبل خانہ پینہ رائش کا بدنوبس ہوتا ہے اور ایک ایک منظر آپ دیکھیں میں پورا دن بھی نا آپ کو اس کی بارے میں تعریف اور فضائل بتاتا رہوں اللہ جانے ایک اینٹ کی بھی فضیلت نہیں بیان کر سکتا جو ادھر پی بھی سیدہ کے میں تو یہ کہوں گا اے ظالموں اے ظالموں پاک سیدہ کا روزہ ہمیں بنانے دیتے خدا کی قسم ایسا روزہ بناتے دنیا کے جتنے بھی کاریگر ہوں انجنئر ہوں دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں دنگ رہ جاتے ہیں آج سے پہلے جتنے مزدور گزریں حضرت آدم تک تا قیامت تک ایسا ان کو روزہ بنا کے دیں مدینے میں کہ دنیا کہے کہ واقعین ان کا عقیدہ ہے اور یہ اہل بے سے محبت رکھتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک خوبصورتی جس طرح یہ بنائی گئی ہے اللہ کرے اللہ کرے ایسا دن آئے جنت الوقی کی بی بی سیدہ کا روزہ تعمیر ہو اس سے بھی بڑا خوبصورت سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑا اور شاکاری انشاءاللہ دنیا دیکھے گی ایک دن آئے گا جب بی بی سیدہ کا روزہ تعمیر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سبحان اللہ تو کہیں اتنا خوبصورت منظر ہیں نہ سبحان اللہ کا کامیٹس کر رہے ہیں نیہ فاطمت الزہرہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں نیہ علی کا نعرہ کیسے کیسے زینو مجالس کم بذکر علی ابن ابی طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محفلوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو خوبصورت بناو نعرہ حیدری یا علی مولا مجھے پتا ہے میں نعرہ لگا رہا ہوں جواب خود دے رہا ہوں مگر میرے ساتھ جتنے دیکھنے والے لاکھوں مومنی نعرہ لگائیں گے یا علی کا اور کامیٹس کر کے شاکر بھئی کیا دکھانے جا رہے ہو بھئی جو ان کی محنت ہے مین چیز مین مرکز اور ایک مینار دکھانے جا ایک مینار اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں میں نور کسی نے نجف کا سرمہ پہنا دیا اس بیلڈنگ کو دکھا کر ایسا لگ رہا ہے نا ہاں جی ہاں بالکل ایسا لگ رہا ہے کیا ہی بات ہے میرے آنکھوں کا سرمہ نجف اور کربلا کی خاک آئے آئے میں صد کے جاؤں کتنا خوبصورت بنایا ہے کتنا خوبصورت جب بھی اوپن ہوگا لاکھوں ظاہرین ادھر کھڑے ہوں گے اور لبیک یا علی کا نعرہ بلند کریں گے اور یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی اللہ مان اللہ فیض یہاں پر یا حسین ہوگی آواز پاکستان ہندوستان اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گی انشاءاللہ کیا ہی منظر ہے میڈیا کی دنیا پر ایسی ویڈیو کسی نے نہیں دکھائی خدا رہا انصاف کیجئے گا اس ویڈیو کو روکنا نہیں چاہیے پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے پہلے یہ حصہ دکھا دوں پاکستان کا ایک مومن جس نے بہتر وضو خانے بنائے لیڈیز کے بہتر جہنٹس کے وہ بھی اس کے اندر ہے تین حصوں میں اس بلڈنگ کو تقسیم کیا گیا ہے ایک خدام کے لیے ایک زوار کے لیے اور ایک علماء کرام کے لیے اب اپنی دل کو تھامے تو مولا علی کا گمبز دکھاؤں یہاں سے شاکر پائے گی کیا یہ بات ہے مجھے دعا دیجی گا ٹھیک ہے جی دل کو پکڑیں دل کو پکڑیں سر پہ چادر لے لی میرے ماں بینے اوے میں صدقے جاؤں مولا اوہ مولا میں صدقے اللہ ہم صلی علی محمد و علی محمد 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 علی مولا علی مولا مولا کا مینار جو تکڑی بن تین سال سے جس کا تعمیر کا کام چل رہا تھا ایک مینار مکمل ہوا پھر دوسرا مینار کو تعمیر کام شروع ہوا اس سے پہلے دوہزار سترہ میں میں نے گمبس کے تہوے جو استطاع کا دکھایا تو وہ بھی لیکھیں گے آپ کو مل جائے گا شاکر علی نشفی گمبس امام علی اور اب مینار تیرہ رجب پہ استطاع ہونے جا رہے ہیں اور جس کی میں نے ایک دل پہلے ہی ویڈیو دکھا دی جب اس کو اپن کیا گیا بھگیر کپڑے کے آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا ہی حسین اللہم صلی علی محمد و علی محمد مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی کامنٹس کر کے کہہ رہا ہے شاکر بھائی یہیں ٹھہرے ہمیں دیکھنے دیں اور اور دیکھنے دیں اس منظر کو ہاں جی میں یہیں ٹھہرہا ہوں چلیں اور دیکھیں یہ دیکھیں دعا بھی دیتے جائیں اور ملے مولا کا روزہ بھی دیکھتے جائیں اور دعا کریں جلد مکمل ہو جائے یہ شاہ نجف ہے حضرت علی کا روزہ ہاں ہاں حضرت علی کا روزہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے نام کا سہن ہے اتنا خسرت اس میں لاکھوں لوگ تو رہیں گے نمازیں پڑھیں گے عبادت کریں گے جی بالکل لاکھوں لوگ رہیں گے عبادت کریں گے عزداری کریں گے پرسہ دیں گے دعائیں دیں گے زیارت کریں گے عبادت کریں گے عمال کریں گے جشن منائیں گے جب امام آئیں گے حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا چلیں بھی چلیں کیا بات ہے میرے مولا حمیر المومین حلیب بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر لاکھوں درود والسلام اللہم صلی اللہ محمد والمحمد چاند بھی کھڑا ہوا ہے تیرا رجب کا ہونے جا رہا ہے کدھر ہے چاند یہ یہ چاند اس کو بھی تیرا رجب کا انتظار ہے قابط اللہ میں کوئی آنے والا تھا تیرا رجب پہ ہے کیا ہی بات ہے قریب سے دکھائیں یہ دکھیں قریب سے سکون ملا ہاں جی الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظوں میں آپ کو اس سہن کی تعریف کروں میں نے بتایا میں جتنا بھی تعریف کروں ایک ہیٹ کا بھی یہاں پہ نہ فضائل پڑ سکتا ہوں نہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں میرے مولا امیر المومنین آپ سب کو تیرا رجب نجف میں نصیب کریں چاہیں ملکہ سلام تو کریں مولا تو السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا ولی اللہ سلام علیکہ یا مولا یعب الحسن رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب بھی میرے مولا کو پکارا کرتے تھے دو نام سے اوہی 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 گمبس پہ نا دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی مزدور کام کر رہا ہے نہیں گسل دے رہے ہیں تیرا رجب کا گمبس کو یہ دیکھیں ارے واہ تیرا رجب کا گسل دیا جا رہا ہے گمبس پر اللہ حمای صلی اللہ محمد اور قریب کریں چلیں دیکھتے ہیں اور قریب بلکل گسل دیا جا رہا ہے بلکل 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 میں صدقے جاؤں ان خداموں پر ان کی ڈوٹی پر کتنا خوبصورت منظر ہے کتنا خوبصورت منظر ہے ایسے کہ ویڈیو ختم نہ ہو چلتا رہے دیکھتے رہیں یہاں تک کہ نجف آ جائے سامنے انشاءاللہ کیا ہے ایسے نا ہاں چلیں سلام کرتے ہیں مولا علیہ السلام اے میرے مولا میرے آقا یا امیر المومنین دنیا بر کے مومنین آپ کی زیارت کر رہے ہیں میرے مولا ہر ایک کو اپنی زیارت نصیب فرماؤ ان تمام مومنین کے سلام قبول فرماؤ رسول خدا آپ کو کہتے تھے یا امیر المومنین لوگوں کے درمیان لوگوں کو بتاتے تھے امیر المومنین اگر یہ ہے تو فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام اور کبھی کہتے تھے ابل حسن آپ بھی جب مولا علی کو سلام کیا کریں تو کہا کریں ابل حسن یا امیر المومنین یا علی نہیں نام نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یا ابل حسن کہتے ہیں یا امیر المومنین کہتے ہیں تو اس طرح سلام کیا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے ہمارے ادھر لوگ اکثر نام لیتے ہیں تو رسول خدا نے عدب اور احترام سے کھایا ہے مولا علی کا نام نہیں احترام سے کہو ابل حسن یا امیر المومنین ٹھیک ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرے مولاد جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے سلام قبول فرما یا ابل حسن یا امیر المومنین تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں ابھی تک نہیں آسکیں ہر ایک کو شاہ نجب کی زیارت نصیب فرما ہر ایک ہر ایک ہر ایک عزدار ہر ایک چاہنے والے کو اپنی زیارت نصیب فرما ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما ایک بہت بڑی دعا اللہم اجل لے والی اکل فرج اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں انہیں انسار میں شمار فرما اور جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے ہیں جو آج چکے ہیں نہیں آئیں ان سب کو اپنی زیارت نصیب فرما اللہ آپ سب کو تیرا رجب شاہ نجب میں نصیب کرے اللہم صلی اللہ محمد والمحمد الہی امین الہی امین میرا بڑا شوق تھا کہ یہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں زیارت کراؤں یہ منظر دکھاؤں شکر اللہ میری ویش بھی پوری ہو گئی بی بی سیدہ کے سہن پہ ویڈیو میں نے دو تین بنائی ہے مگر اس طرح کی ویڈیو کتنا خوبصورت منظر ہے میں صد کے جاؤں آپ کے نام پر میں صد کے جاؤں یہ بھی جہاں پر افتتاح ہوگا جب خلا جائے گا زائرین کے لیے تو کیا منظر ہوگا کیا ہی بات ہے اندر کا حصہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے میں بھی کن شہزادوں کا روزہ بنا رہا ہوں تعمیر کروا رہا ہوں تکڑی بن پانچ کی قبر تو بن گئی ہے جناب یوسف کا روزہ پورا مکمل انشاءاللہ میں بناوں گا میرا بس چلے تو اس طرح کی بیلڈنگ ایک ایک شہزادے کے روزے پر بناوں ٹھیک لیجئے آپ سب نے دیارت کر لی مجھے دعا دیجئے گا دل سے دعا دینی آپ نے اور میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے بہت ساری کہ اللہ آپ سب کو نصیب کرے اور یہ سامنے جب بھی ادھر آئے تو یہ میمان کھانا اس کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے صبح کے ٹائم ٹکٹ لیں سات و جہاں اور دوپیر کو کھانا ہوتا ہے لنگر خواہ سکتے ہیں اوپر بیٹھ کے اور باہر بھی لے کر اس کا طریقہ میں نے نیٹ پہ پتا ہے کہ آن لائن بکنگ کر آکے جس دن آپ کی فلائٹ ہے نجف کی بکنگ کر آکے یہاں پہ آپ کا اپنا پاسپورٹ دکھا کے ڈاریٹ کھانا لے لیں وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے اس ویڈیو کو اگر آپ نے شیئر نہیں کیا مجھے بڑا دکھ ہوگا مجھے حوصلہ بھی دیں اور تاکہ میں مزید اچھی ویڈیو بنا سکوں اور دعا بھی دیں تاکہ میں خلوص کے ساتھ یہ ساری زیارت کرا سکوں کیونکہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں لوگ کہتے ہیں شاکر بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نجف پہنچ گئے ہیں کبھی کربلا پہنچ گئے ہیں کبھی سامرہ کبھی کازمین کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے جی بالکل چلے میں خاموشی سے آپ کو زیارت کر رہا تھا نہیں بول رہا زیارت کریں آپ اس بیلڈنگ کی آخر تک شروع سلے کے آخر تک کا منظر دکھا رہا ہوں آپ کو سین فاتمیاں کی سب سے پہلی ویڈیو یوٹیوب پر میری ہوگی انشاءاللہ سارے انتظار میں تھے یہ بن جائے پھر بنائیں گے کسی کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے خود ہی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں کوئی خاص وقت نکال کے ان چیزوں کے لیے کام کرتا ہے تو وہ آپ کا باہی شاکر جب آپ کا حوصلہ ملتا ہے میرا دل جاتا ہے کہ اور مزید اچھی ویڈیو آپ کو دکھاؤ اب یہاں سے کھڑے ہو کہ وہ شروع تک دکھائیں یہ دیکھیں چلیں دریائے نو بھی دکھائیں یہ بالکل نظر آتا ہے دریائے نو یہ دریائے نو ہے حضرت نو کے عذاب کا پانی یہ روزہ آخر تک جاتا ہے جی یہ الکل نیچے تک جاتا ہے یہ پورا انڈرکس کنسٹریشن چل رہا ہے یہ مولا علی کا صحافی ہے صحابی ہے صحاف سفال یمانی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے چھیک چلیں مجھے ہونٹ خوشک ہو گئے اتنی باتیں کر 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 اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اور بتا ہی گا ویڈیو کیسی ہے آپ کے لیے بہت ساری پواہ لبے کے آپ سے سلامت anymore سلامتے ہیں آپ کے لیے تک جارہ بanci آپ کے لیے تک جایے ēн وےالک olds آپ کے لیے تک جitaد آپ کے لیے تک جان fruit آپ کے لیے تک جو AR shoot اسے چیزے سلامتے ہیں موسیقی